ڈارگیٹ کر کر ملازموں کا اکش خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میر صاحب آج اگر یہ شہر واسی کودہ مکتے تو ملازموں کی طرف سے ملازم کام کرتے تاکہ میر صاحب نہیں کام کرتے مگر کبھی دیکھا آپ نے بھی مانی جو کہ میر صاحب پچاسی وائڈوں میں گمے ہوں کسی کو پوچھا ہوئے بھی آپ کے بچے کا ڈیٹو برسہ کا سیٹیفیکیٹ بنا ہے مار بار ہم نوٹس دے رہے ہیں جب بار بار اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں اس کا مطبع یہ بھی ہماری سنوائی نہیں کر رہے ہیں میر صاحب یہی تو پوچھنا چاہتے ہیں میر صاحب اتنے بڑے بڑے گو ٹالے ہمارے میک میں ہمارے سر نگرگمہ میں ہو رہے ہیں اس کے اوپر کون سی کمیٹی بنا دی آپ نے دیکھیں یہ آر سو پوشٹ کھالی ہے ہوس کے اندر بھی یہ بات اٹھی تھی یہ آر سو پوشٹ کھالی ہے چاہلیز یا لیڑھ سو آدمی ہوگی لکھ لینا چاہی گز دو یار پندرہ جیدی گھڑیا کنڈم کیتیاں او بھی سب چلSil jaar رہی ہے پرونہ رہا دے پیہانی لانا م Peng اللہ 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 جہن جے فرد دوستو آپ دیکھ رہے ہیں لائی فرد محمد کا دو سفر شکلہ آج ہم پہنچے ہیں آٹو ورک شاپ اور آٹو ورک شاپ میں آج ایک منچ پہ سب ہی سانستائیں آگئی ہیں الگ الگ سانستائیں ہیں الگ الگ مانگے ہیں اور کہیں کہیں آج پھر آٹو ورک شاپ میں مردعب آت کے نارے لگے ہیں اور یہ میر کرم جیسے گرنٹو کے مرد آباد کے نعرے لگے ہیں خاص بات ہے کہ گروہ رحمد آس کی بسائی نگری اور دیش کے سب سے دس سندر نگریوں میں شامل سری امری صاحب کے میئر کے خلاف اگر مرد آباد کے نعرے لگتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سماج کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے صد کچھ مہمان ہیں آج یہاں پہ آپ نے جو روش پر درشن کیا ہے یہ سب کیا ہے کیوں کبھی آپ گلے لگتے ہیں کبھی جب ہی ڈلتی ہے اور پھر کبھی آپ مرد آباد کرنے لگتے ہیں وجہ کیا ہے سسٹم کہاں خراب چل رہا ہے اپنا نام بتائیے پرچے دیتے ہوئے ہمیں بتائیے میرا نام محمد پرکاش اناریہ جی اور میں والمک کی سماج کا ایک نمہندہ ہوں والمک کی آدھی دھن سماج کا ایک کارے کرتا بھی ہوں والمک کی سماج کا نمہندہ ہوں سپر صاحب جیسے آپ نے یہ بات کی ہے کہ باتیں بھی ہوتی ہیں لگتا ہے ہمیں باتچی تو چلنی چاہیے باتچی اس لئے چلنی چاہیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ باتچی سے ہمارا مسئلہ جو ہے یہ سنیں گے اور سننے کے بعد گمبیر تاسد پر بات کریں گے وہ کاروائی ہوگی اور جس سے ہماری لوگوں کی جو مانگیں وہ پوری ہوگی اس لئے باتچی چلتی رہتی ہے آپ کیا کیا مانگیں ہیں دیکھیں جی ہماری سب سے بڑی مانگ تو یہ ہے کہ کرونا کے تحر جو پورے بھارت کے اندر تھا کرونا پنجاب کے اندر تھا ہماری سار کے اندر جو سفائی کرمچاری جن کو ایک نیا نام ملا سفائی سینک سفائی سینکوں نے اتنا کام کیا نگر نیگم کے اندر بھی اور باہر بھی سفائی ویوستہ کو ٹھیک کیا اور اس کا انام مشن فتے جو سرکار کا ایک مشن تھا مشن فتے اس کو کامیاب کرنے کے لئے اپنے جان کی جیون کی انہوں نے باجی لگائی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جو وہ مشن فتے جو ہے تقریباً سرکار کی طرف سے کامیاب ہوا تو یہ جو ویقتی ہیں جو چھیلی ویقتی اور بھی لوگ کھڑے ہیں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو اس سمیہ کے دوران سرکار کا ساتھ دیا لوگوں کا ساتھ دیا ان سبھی لوگوں کو ایک ہی جھٹکے سے مانی ہے میر صاحب جو یہاں کہہ ہیں جو ویبادی تیس وقت میر صاحب ہیں امرسر کے انہوں کے آرڈر سے اور کمیشن صاحب کے آرڈر سے ان کو نکال دیا اور ان کی لڑائی جو ہے لگاتار لڑی جا رہی ہے ان کو کہنے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو رکھا جائے ان کو رزگار دیا جائے کیونکہ انہوں نے اس اوکھی گھڑی میں سفائی سینک کے طور پر کام کیا جب کرونا کے بعد میں ابھی تو کرونا چلی رہا دوبارہ لوٹ آیا ہے کرونا کے اس کے بعد میں سفائی سینکوں کا سمبان ہو رہا تھا فول برسائے جا رہے تھے تو جب آپ پر فول برسائے گئے اور آپ کو نوکری سے نکال دیا گیا کیسے جندگی چل رہی آپ لوگوں کی ہماری جندگی سر بہت خراب چل رہی ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی کھانے کو ہے نہ پینے کو دھکے کھا رہے ہیں نہ کوئی کام ہے دکان پہ کام مانگنے جاتے ہیں وہ بھی نہیں کام دیتے میر کے پاس جاؤ وہ بھی نہیں کام دیتے میڈم کمشنر کے پاس جاؤ وہ بھی نہیں کام دیتے ہم بہت تنگ ہیں اس لیے ہم آج آٹو یونین کے پاس آئے ہیں اپنی فریاد لے کے اور وہ ہماری فریاد سن رہے ہیں اور سوہمار کو پورا شنگرش کریں گے ہم ان کے ساتھ سوہمار نہیں منگلوار کو منگلوار ہو گیا ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ کرونا جب آپ باہر نکلتے تھے سفہائی سینکو کے روپ میں تب گھر میں ڈر لگا رہتا تھا کرونا اس سوہ پہلی بار دیکھا تھا سب ہی نے اس بار تو ہم دوسری بار دیکھ رہے ہیں پہلی بار جب کرونا دیکھا تو گھر والے بھی ڈرتے ہوں گے تو اس ڈر کے بیچ میں آپ نے نوکری کی اور اس کے بعد میں آپ کو نکال دیا گیا تو گھر والے بھی پشتا رہے ہوں گے آپ بھی پشتا رہے ہوں گے گھر والے تو سر پہلی باتوں میں جانے نہیں دیتے تھے مگر ہم نے اپنی دیش کی سیوہ کی اپنے شہر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سیوہ کی اپنے نشپسک شیوہ کی ہے مگر یہ جو سرکارے ہیں جو ہماری ایک بھی بات نہیں سنی ہمارا کوئی بھی کام نینوں نے کیا جب میر کے پاس جاتے ہیں وہ بھی یہی جواب دے دیتے ہیں کہ جب نوکری ہوگی تب رکھیں گے جبکہ 800 پوشٹ کارپریشن میں کھالی ہے 800 پوشٹ کھالی ہے تو 800 پوشٹ کا پیسہ آتا ہے کیا دیکھیں یہ 800 پوشٹ کھالی ہے ہوس کے اندر بھی یہ بات اٹھی تھی یہ 800 پوشٹ کھالی ہے 800 پوشٹ کھالی ہے تو ان کو رکھا رہی ہے جسے سبھائی ویوستہ جو ہے بڑے کیونکہ دیکھیں جیسے امرت سار کے اندر جنسنکھیا بھی بڑی ہے وار بھی بڑے ہیں باہر بڑھ گئے ہیں کونسلر بھی بڑھ گئے لیکن سبھائی سیون کو اندرے کے اتھرے ہی رہے ہیں 800 پوشٹ کھالی ہے تو کام جو میں بھری تو نہیں ہے کہیں دیکھیں جی لگتا ہی اس میں تھوڑا سا سوال یہ ہے کہ بیک ڈور سے میں بار بار یہ شبت کہتا ہوں بیک ڈور سے کچھ کرمچاری رکھے جاتے ہیں وہ ان کا کیا سسٹم ہے کس طرح سے کس ملی بھگت سے رکھے جاتے ہیں اب بھی اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ کم سے کم سو یا ڈیٹھ سو کے قریب آدمی ہون رکار ہم بول رہے ہیں ہم گمبھیر الجام لگا رہے ہیں مہر کے اوپر اور کمیشنر صاحب کے اوپر وہ جو ویکتی رکھے گئے ہیں وہ بیک ڈور سے کیسے رکھے گئے جبکہ حق تو ان کا بنتا تھا یہ لوگ باہر وہ لوگ اندر کیسے ہیں بس یہی جو ہے معاملہ بڑا گمہیر معاملہ ہے یہ جو آپ نے آج یہ یہاں تک کہا ہے کہ کرپشن کے معاملہ ہے اور یہاں سی ایم اس میر کو ہٹائیں یہاں سے منج سے آواز آئی ہے تو ملاجیم اتنا کیوں میر سے خفا ہے کہ میر کو ہٹانے کی منگ کر رہا ہے دیکھیں جی میں ایک بات کہتا ہوں کہ پورے پنجاب کے اندر جتنی بھی نگر نگم ہیں امر سر نگر نگم سب سے زیادہ ویبادیت نگر نگم ہے اور سب سے زیادہ یہاں پر جتنی سٹرائک ہے ہڑتال ہے مجہرے ہیں سب سے زیادہ میر صاحب کے خلاف ہی ہوتے ہیں اس سے آپ آپ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کارگوزاری کیسی ہوگی ان کی کارگوزاری کیسی ہوگی تو ہم اور بھی بتائیں گے اور بھی لوگوں سے بات کریں گے لیکن ایک بات تائیں ہے کہ منگلوار کو میر کے اوفیس کا ہوگا گھرا اور یہ یہاں پر نیڑنے لیا ہے تو ہم اب بھی اور بھی لوگوں سے بات کریں گے بنے ریہ لائے بھارت پر تو ہمارا ساہ سفائی ایسیو سیشن کے چیئرمن صاحب چیئرمن صاحب کبھی آپ گلے لگ جاتے ہیں میر سے جفی ڈالتے ہیں اور ہفتے میں پھر مردہ بات کرنے لگتے ہیں تو یہ نیتیاں کیا ہیں آپ کی چیئرمن صاحب کیا ہے آپ کی سفائی سینکو کی نیتیاں ویکھو جی جیڑی تھی تو ہی گال کی تھی یہ کدھی جفیاں پہ لگ دیں جفیاں ایسے کار کے پائیاں ہی کہ جتنا کی گولڈن ٹیمپل جیڑے استیاسک ساڑے بودھ تو شنان کروندانا نے پرالا کیتا ہے اہی اوہ دو دے نال چلیں نال دے نال ساڑنو ہون ملاجمان ساڑنو دے نال ساڑنے جیڑا ہاککو ہو گیا گیا ایک ہڑتاال جیڑی ساڑی بندی ہے ساڑنو مجھ بورن ہڑتاال کرنی پہی جیڑی نیتے ہی کرنی نیہیں کرونا بیچ جڑا گے مہا کار چلن دے آئی اورے کار کے ساڑنو کرونا دے جڑی ہے ہڑتاال کرنی پہی ساڑی ہڑتاال کب سے ہے ہڑتاال ساڑی آج دو چالو ہی آج دو چالو ہی ساڑیان چار ڈیپیاں کیاسی ٹریکٹر ٹرالیاں گڑیاں دجیاں ساریاں باندھ گیتیاں کہ جڑے بھی جننے میں میر ساڑا آئے انہوں نے پہلو ساڑنو گڑیاں پروائیڈ گار دیتیاں انہوں نے پہلو پروائیڈ نہیں کیتیاں گڑیاں باندھ گار دیتیاں دوسو ہی خٹتاالنا کریے کی کریے اپنا دو خوبنا دسیے چار ڈیپیاں خلا آتی ہیں دو یار پندرہ جڑیاں گڑیاں کنڈم کیتیاں وہ بھی شہر چل رہی ہیں باندھ گیتا جائے گا نال دی نال ساڑا جننے میں جتے بندیاں ساری نالیا وہ ساڑیاں رنجید ہیں دفتر جانے گا وہ تے کرو کتا جائے گا میر ساڑ دے دفتر دا اور دو گال پوشنی دے مارے پوشنی میر ساڑی اس سارے اروپی ہیں آپ کے ارچن ہے کیا اور بھی کوئی ہے نہیں بے خو جی جسنا انہوں ساڑے میر ساڑ نہیں کال شروع کیتی ہے کیونکہ سینٹری انسپیکٹر آنو ایا کیا دیتا گیا با کے انہوں دے ڈینٹ کٹو بکھو جدو ساڑے پلو ایتھو ہاجری لگ دیا ہاجری لگ دیا پھر ساڑی لوگ بکا جننے سینٹری انسپیکٹر چیف چیک کر دینے پھر بھی ساڑنو ڈینٹ لگ گویا اے میر ساڑ دی نیتی 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 کننا دی نیتی ہے جی ایلی سینٹ کیتا جائے گا ہی اہی شڑکاتے بھی اتنم تک گریج نہیں کرانگے اہی جڑی اگلی راندیتی ساڑی ہے منگلوارن جیت ہیں انہوں کے رانگے اور سارے جسے مندیاں ساڑے نال ہے اہی لیفٹنگ دا سیبرے دا بجلی دا اور صفائی سے سارا کام ٹھپ کریں گے سارا کام ٹھپ کریں گے اب ہمارے ساتھ آشونار جی آشونار جی پھر وہی سوال کب آشونار میر کے ساتھ جفی ڈال لیتا ہے اور کب مردعوات کے نعرے ہونے لگتے ہیں نیتیا کہاں ہیں اور نیتی کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ پویتر نگر امریسر کے میر ہیں اور ان کے خلاب مردعوات کے نعرے لگے تو کہیں نہ کہیں دل کچوٹ ہو آپ کا بھی جاتا ہے دل میں تو درد ہوتا ہی ہے کہ ہم میر شہر کے میر کے خلاب نعرے لگا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اتنا درد کیا ہے دیکھئے بار بار ملازموں کو ٹارگیٹ کر کر ملازموں کا اکش خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میر صاحب بار بار ملازم کی اور میر صاحب کی کیوں لڑائی ہوتی ہے سفر صاحب یہ آپ کا بہت اچھا سوال آپ نے میرے کو پوچھا بھی بار بار میر سے جفیو ڈال لیتے بار بار میر سے مردہ بار جندہ بار کے نعرے لگاتے آپ نے بہت بڑی سوال کی اس سوال پر میں آپ کے چینل کے مادیم سے لوگوں کو جواب یہ دینا چاہتا ہوں بھی بار بار میر سے کیوں جگڑا ہمارا ملازموں کا یہ جگڑا اس لیے بھی مانی ہو کہ میر صاحب ملازموں سے بار ہی نہیں نکلتے پڑے ملازموں کے اوپر ہی راجنیتی کری جا رہے ہیں بار بار ملازموں کے اوپر راجنیتی روج ملازموں کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکھنی شیڑ دیتے ہیں بھی ملازم نوٹس دیں کہ ان کا اکش خراب کرنا چاہتے ہیں وہ پرسنالی کنٹریبیسی میں پیک کر اپنی ایگوں میں پڑ گئے ہیں میر صاحب اپنی ایگوں میں پڑ گئے ہیں میں یہی بولنا چاہتا ہوں میر صاحب والمی کی سماج اور چہر کی بھنس جتھے بندیاں ایک پلیٹ بھم پر آ چکی ہیں آج سے پورا کام کار ٹھپ کر دیا گیا ہے سو بار کو ہم رنجیتے ہیں ہمیں دفتر کو اپنا بیس کیمپ بنانے جا رہے ہیں میر صاحب ہمیشہ میر صاحب ہی کے ساتھ ملازموں کا پنگا کیوں پڑتا ہے میر صاحب ملازموں پر راج نیتی بند کر کر شہر واسی اور شہر لوگوں کا خیار رکھئے آج اگر یہ شہر واسی کودہ مکتے تو ملازموں کی طرف سے ملازم کام کرتے تاکہ میر صاحب نہیں کام کرتے میر صاحب تو اپنے دفتر میں نہیں کسی کو ملتے پندرہ کو تو دفتر ہے میر صاحب کبھی اس دفتر میں کبھی اس دفتر میں کبھی اس دفتر میں لوگوں کو نہیں معلوم پڑتا بھی کام پڑتا ہے میر صاحب کبھی میر صاحب نے لوگ دربار لگایا لوگوں کی سمسیہ سننی میر صاحب نے مانی ہو کہ میر صاحب سردار کرم جی سنگھ رنٹو جی ہمیشہ وکاس کے دعوے کرتے ہیں تو وکاس کہاں ہیں امر صاحب شہر کی تو شڑکیں آج بھی ٹوٹی پڑی ہیں وارٹل سپلائی سیوریس سے لوگ پریشان ہیں گھر جگر جا کر پوچھ سکتے ہیں آج بھی کرونا کال چل بھی رہا ہے پھر بھی مکھ منتری بنجاب سردار کیپٹن امریندر سنگ جی لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہیں لوگوں کی سمسیہ سن رہے ہیں گھر گھر جا کے لوگوں کی پریشانیاں حل کر رہے ہیں ہمارے منتری بھاگ رہے ہیں لوگوں کی گھر جا رہے ہیں مگر کبھی دیکھا آپ نے بھی مانی جو کہ میر صاحب پچاسی وائڈوں میں گمے ہوں کسی کو پوچھا ہو بھی آپ کے بچے کسی کو پوچھا ہے بھی آپ کو پانی سیوریس کا جانے میں کوئی دکت تو نہیں آرہی وہ تو ملازم دیکھتے ہیں کبھی میر صاحب نے پوچھا ہے کسی سے بھی آپ کو کسی ٹیکس برنے میں کوئی پروبلم تو نہیں آرہی کبھی پوچھا ہے بار بار ملازموں کی اوپر راجنیتی کر ملازموں کو اکش خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میر صاحب ہم عمرصر نگر نگر نگم کا جو آج بھی سینٹرین سپیٹر کو کسی کو لے کر راج نیتی میں پڑ گئے ساتھ میں ایک یونین ہی میر صاحب ہماری کسی سینٹرین سپیٹر جہاں آپس میں کسی اوفیسر سے ہماری لڑائی نہیں ہم پروار ہیں ساتھ میں جتنے ایسی افسر ہیں ہمارے ایک کلاس سینٹرین سپیٹر جمادار سفائی سیور مین سیور سسٹم کے جتنے بھی کرم چاری وہ آپس میں ایک جھٹ ایک پروار ہیں ہم ہم مطبیب نہیں ہو سکتا مطبیب ہو سکتا جنہ آفری رنجس نہیں ہو سکتی تو میر صاحب کو یہ بول نکلی بار بار کارپریشن کو جو مانگے تھے وہ مانگے پوری ہو گئی تھی میں یہ بتاتا ہوں آپ کو جب انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے بھی ملازم ہرطال کر ہم نے ساڑھے تین سال ہوگئے آج تک کبھی ہرطال پر نہیں گئے جب سے کرونا کال شروع ہوا ہوا ہم نے دن رات کر کر شہر شہر کر رہے ہیں میر صاحب میں یہ کنی چاہتا ہوں مخ منطری پنجاب سردار کیپٹن امریندر سنگ جی سے ایک پنجاب لیول کی آرڈنیٹ کمیٹی بنائی جائے جو سمو کار پیشن مر سار نگر نگر نگم کی ایک جانچ کرے میر صاحب کی بھی جانچ کرے اور ملازموں کی بھی جانچ کرے بھی کیا جول جالے ملازموں اور میر میں کیا پیچ جو بار بار سست ہے ہماری مانگے یہ مک مانگے ہیں جیسے کرونا کال میں شہلیس آدمیوں نے کام کیا وہ شڑک پر دھکے کھا رہے ہیں مانی جو میر سامنے ایک سو شہلیس آدموں ملازموں کا جو گھٹالا مین گھٹالا یہ ہمارا پی آف ہمارے کاؤپیوں ہمارے کاؤنڈ میں نہیں سب سے بڑی بات یہ تو پوچھنا چاہتے ہیں میر صاحب اتنے بڑے بڑے گھٹالے ہمارے اس کے اوپر کون سی کمیٹی بنا دی آپ نے اس میں کون سے لوگ پکڑ ملازموں کو یہ کر دی کیا کیا آج بھی پچاس اور پر دفتر کی اوپر لگتے ہیں میر صاحب کی اوپر کیا کیا میر صاحب نے کچھ بھی نہیں چھالیس بندوں کو رکھے کی مانگے ہیں پرائیویٹ کمپنیوں کے خلاف مورچہ اتر آیا جب پرائیویٹ سولڈ بیس کمپنی کمپنی ہماری ہوگی جگہ بھی ہماری ہوگی مشینری بھی ہماری ہوگی انہوں نے یہ بولا تا مشینری بھی ہماری ہوگی سارا کام ہم خود کریں گے اور لوگوں سے پیسے نہیں لیں گے گرگر دسٹمین بھی دیں گے ساتھ میں جگہ پر مشینری انکی کھڑی وہ کار پریشن جنتہ کو بولنا چاہتا ہوں بھی ملازم غلط نہیں ملازم شہر کے لئے کام کریں تیرہ لاکھ لوگ بھی سوال کریں مانیجو میر صاحب کے لئے پوچھیں بھی شہر کے لئے آپ نے کیا کیا تو یہ بتائیے کیا کہنا چاہیں گے سنجی خوصلہ جی شکریہ شکریہ سب پہل ہوں تو آڈے بارت لائی کین مادی ہم تو میر صاحب کھلی چتاو نہیں دینا کہ میر صاحب اپنی اکھاں کھولو اپنے کن کھولو اگر تسی والمی کی سمای دینا کار پیشن دینا جتھے بندی تاکت بیخنا چون دی آج تاکت بہا دانگے آن والے سامنے ویچ اے حرطال جڑی می نا چلے دی می نا چلے دو می نے چلے اے حرطال او چکر نہیں ختم ہوئے گی جن چکر 800 صفائی کرم چاری پرتی نہیں کیتا آئے گا کیونکہ سدھی دی لڑائی جڑی والمی کی سمای دینا کار بہارم تو کھلی چتا آن یہ تس تاک دی چون دی تا نو تا دو ہوا گے مان جو گا مکھ منتری پنجاب مندر سنگ جن اے مان کرنگا کہ ترونت امر ساردہ میر کرم جن سنگ رینٹو کو صیفہ لیتا جا بے کیونکہ یہ امر ساردی پبلی گواس بھگوار والمی کو میں بھی مانتا ہوں یہ ملاجم اس کو دھارم لک دی دھارم سنستام ہمارے دھارم لک دی کرم چاری نوکری مانگ دھارم لک دی ہمارے جتھے بندیاں والمی کی سمائی سی یو کر رہے نی صحیح کر نی پر اس کو لک دی چل ہم کوئی لک نہیں دیتے ہم صحیح لک دیتے ہم صحیح لک یہ ہے کہ میر سے خفا کیوں ہے ملاجم بار بار جفی اور گلے ملنا اور بار بار روٹ جانا کیا کمی ہے میر میں اور سب سے زیادہ پنجاب کی لیکن جو یہ مانگے ہیں یہ جائج ہیں تو آج انہوں نے ultimitum دے دیا ہے کہ آٹو ورکشاب یونین نے کہ ہم کریں گے منگل وار سے منگل وار سے انہوں نے اپنا ultimitum دے دیا ہے اور تو نا پردھان جی آج کیا کیا ڈیسائیڈ کیا ڈیسائیڈ جی جدھو میں سانو لالی پوپ دیندے نگر پساس جی ڈا باہر 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 لیکن 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 بینا پرسیڈنگ بینا کاغتہ دن دا ایت کیا جی بی کار و پار جنی آٹی اٹ مانڈا نی پوری لنگڈی میٹنگ نہیں ہوگی پوری پرسیڈنگ ہوگی اگر جی پرسیڈنگ نہیں بنی جو ملائی مانی جی نمی پر تی جی اپنیا کار پرائیوٹ چلاؤ 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 ملائی ڈرائیوٹ چلاؤ چلال چل پوری چل چل مرچ یہ میر سے کبھی آپ جب پھی ڈال لیتے ہیں فوٹو آ جاتی ہے کبھی آپ گلے ملتے ہیں اور پھر مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں تو یہ کیا کہ اتنی جلدی سمجھوتا کیا ہو جاتا جب پرسو گئے ہیں پچار پنجنے آشو جی گئے میں گیا راجو چیئرمن گیا اور اگر سے ساڑھی ناس نہیں ہوئی کوئی چپی نہیں پہ گی ملائی مادہ کامی تو میر کے ساتھ جب تب ان کی مانگیں نہیں پوری ہو جاتی نہیں پڑے گی جب ہی تو یہ ٹونا پردھان کا حق ہے نا تو یہ تھی سپیشل ریپورٹ ملوز بھائکت سامر شکلا کی دیکھ رہے تھے لائے بھار دیکھتے رہے لائے بھارت جائن جائے بھارت ہن کو براؤن دی لوڑ نہیں ہر بیماری دا علاج آئر ویدک جڑی بھوٹیا دورا سائل ہیلتھ کیر امری سرتے بے اولاد شریرک طاقت آئی بی ایس سپرم کاؤٹنگ مین پاور ہر بیماری دا پکا تے سفل علاج سائل ہیلتھ کیر آئر ویدک سینٹر ملو رو جانہ داستو چھے سائل ہیلتھ کیر سینٹر سوفٹی روڈ امیسر سنڈے چھوٹی سپرات پاور جانہ داستو چھے سینٹر سپرسٹ سانگتھا سپرہ victی بیماری داستشاığı سپر cự پاوری موسیقی